بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محترم سامین و ناظرین آج آپ احباب کے سامنے فراخی رزق اور کرس نجات کے لیے وہ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلم نے ہمیں سکھائی ہیں آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں اور نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے یہ دو دعائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں دونوں دعائوں کو آپ نے نماز کے بعد پڑھنا ہے جب آپ نماز ادا کر لیں اس کے فوراً بعد آپ یہ دعا کر لیں یہ دعا ہے جس کو امام بخاری نے نکل کیا ہے اور دوسری دعا جس کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلم نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ و جل کریم کو سکھایا اور ایک غلام نے آکے آپ سے عرض کی کہ میں اپنا غلامی سے آزادی کا جو میں نے خرچ دینا تھا وہ میں ادا کرنے سے کاثر ہوں میں اتنا مال جمع نہیں کر سکتا آپ میری کوئی مدد فرمائیں تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلم نے مجھے سکھائی اگر پہاڑوں کے برابر بھی تیرے اوپر کرز ہوگا تو وہ اتر جائے گا وہ دعا کیا ہے اس کو امام ترمزین نکل کیا ہے وہ دعا یہ ہے یہ دو دعائیں ہیں آپ یہ دعائیں پڑھیں اور ہر نماز کے بعد آپ یہ دعا کریں اللہ حضرت آپ کو کرزے سے بھی نجات عطا فرمائے گا اور آپ کی جو حاجات ہوں گی ان کو بھی اللہ حضرت پورا فرمائے گا میں دوبارہ یہ دعائیں رپیٹ کر دیتا ہوں امام بخاری نے دعا نکل کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلم نے اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اینی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبت الرجال اللہم اکفین بحلالکا انحرامکا واغنین بفضلکا امن سواک یہ دعا ہر نماز کے بعد کریں اللہ رب العزت تمام پرشان آلوں کی پرشانیوں کو دور فرمائے اور جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرمائے